بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلکل تھوڑا سا آپ کو یہ کام یہ کیجئے گا کہ اپنے دھروں میں ہلکا پھل کا راشن جو ہے وہ لاکے رکھئے گا اتنی زیادہ چیزیں مت لائے گا کہ دوسری لوگوں کو وہ چیزیں نہ مل سکیں میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی سنا کیا دیکھی ہیں اور بہت ساری لوگوں سے میں نے کہتے ہوئی سنا کہ انہوں نے آٹا اتنا لے لیا چینی اتنی لے لیا تیل اتنا لے لیا دیکھیں دوسری لوگوں کو بھی موقع دیں کیونکہ میں نے دیکھا شلف کے شلف غائب ہو چکے تو بلکل اس چیز کو پریش کیجئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈیلی ویڈیز پہ کام کرتے ہیں ان کو ڈیلی پیسے ملتے ہیں تو وہ لوگ بچارے کیا کریں دہرے کام بھی کم ہے اور اس کے بعد جب ان کو ویڈیز ملتی ہیں تو وہ اپنا ڈیلی ہی گزارہ کر پاتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو خیال لکھتا ہے آپ کے گھر میں جو سرونٹس ہیں ان کا بھی تھوڑا بات آپ اس طرح سے خیال لکھیں کہ تھوڑی گروسٹی انہیں بھی منگاوا کے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو گھر بار کو دیکھ سکیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو چھٹی بھی دے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ لوگ بھی پرسکون رہیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میٹ گھر میں آئی ہے کوئی جرمس نہ آجائے لیکن بارال اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے جب میٹ گھر میں آئے تو اس کو آپ اس کے انٹی بیکٹیریل سوپ سے یا پھرے کے آپ کسی بیسی چیز سے اس کے ہاتھ آپ پاؤں اچھے سے دھلوا دیں تاکہ کہ آپ کے گھر کا کام شروع ہو جائے اور آپ اچھے سے رہ سکیں بہرحال پر کوشنز لینا ہر چیز کیلئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جناب دعا تو آپ کرتے ہیں لیکن دوا بھی آپ کو کرنی ہے تو دوا کیجئے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائے جا رہی ان پر عمل کریں پریشان ہرگز مت ہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ موسم تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو گیا یعنی گرمی ہو گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں اپنے آپی غائب ہو جائیں گے اللہ نے چاہا توبس تغفار کرتے رہے ہیں نماز پڑھیں باہوزو رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوں گی چیزیں لانے چاہے تو اسی طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنے جگہ پہ ہیں اور اپنی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں ہمیں آتی ہیں وہ آپ کو بتائیں بھی جو پرکوشنز ہمیں بتائیں وہ آپ کو وہ تک پہنچائیں اور کچھ اچھی اچھی ریسیپیز بھی آپ کو بتاتے جائیں تاکہ تھوڑا سا دھیان آپ لوگوں کا بٹے ورنہ سب لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں بہرحال پریشان نہ ہو آج ہمارے پرگرام میں تین چیزیں بنیں گی ایک تو ہم بنائیں گے کلاسک شارما چکن ان تہینی سوس بنائیں گے اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے یہاں پر کیا بنائیں گے اوٹ سینڈ ڈیٹ شیک بنائیں گے اس کے علاوہ ہم بنائیں گے گریک سٹائل بیک ونگز ونگز ایسی ایک چیز ہے اگر آپ کے پاس موجود ہیں سکن والے ہیں نورمل ہیں آپ اس سے بشمار چیزیں بنا سکتے ورنہا مومن ایسا ہوتا تھا کہ گھروں میں جب ہم چھوٹے تھے تو جب چکن بنتی تھی تو ونگ بچھارے تھے اور ادھر ادھر کر دی جاتے تھے پسند نہیں کیے جاتے لیکن اب اتنی ویریشن اس میں آگئی اور ہم آپ لوگوں کو بتاتی بھی رہتے ہیں فرائی بی بیگ بی سٹیم بی بہت طریقے سے ہم بتاتے ہیں جو آپ باہر جا کے کھاتے بھی ہیں اور کافی پیسے اس کے ادھر آپ ادا کرتے تو آپ گھروں میں بنائی سٹنگ کی چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتر رہیں گی سب چیزیں اور ہمارا آج کا سوال بھی آپ سے یہی ہے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ تہینی پیسٹ یا تہینی سانس جسے کہا جاتا ہے تہینی پیسٹ اس میں کیا کہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں بہت سمپل چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اسے دو انگیڈینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آپ وہ دو انگیڈینٹ بتا دیں کہ کونسی وہ دو انگیڈینٹ ہیں جس سے تہینی پیسٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے پھر یہ میڈل اسٹنگ کھانوں میں اس کا استعمال بہت ہوتا ہے اس سے حلوہ بھی بنایا جاتا ہے آپ سوچیں کہ کتنی زبرسی چیزیں کہ جس سے حلوے بھی بنایا جاتے ہیں اس سے حلوہ بھی بنایا جاتا ہے جس میں پستوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور بہت مزدار ہوتا ہے آپ یوں ہی اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو ہلکی سی ایک بیٹرنس لگے گی آپ کو اچھا نہیں لگا جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو ملا لیتے تو بہترین رہتا ہے تہینی پیسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہموس بناتے ہیں اس کا مین انگیڈنٹ ہے اگر اس میں نہیں ڈالتے تو ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اور بہت ساری چیزیں جو اس سے ہم بناتے ہیں جو ہم آپ کو بنانا سکھاتے بھی رہتے ہیں تو یہ میں بہترین رہتا ہے کہ میڈلی سٹین کھانوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہیلٹ کے پوائنٹ و فیل سے بہت بہتی لیں تو جلدی سے ہمارے سوال کا جواب دیجئے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ تہینی کن دو انگینین سے بنا جاتا ہے آپ کو ملے گا این ایس کی طرف سے یہ بہت ہی اچھی سی استری ہے یہ آپ کو ملے گی اور سوال کا جواب آپ ٹیپل ایٹ وان پہ بھی دے سکتے ہیں یا پھر ہمیں کال کر کے بھی دے سکتے ہیں جی جناب تو تیار جائیے آج ہم کیا بنانے چاہرے ہم بنائیں گے سب سے پہلے بیٹھ چکن ونگز بنائیں گریک سٹائیڈ اس کی کیا کیا انگینین سے بہت ہی سمپل سے انگینین ہے اس میں میرے پاس لیمن جوس ٹھیک ہے یہ میں کام کرتی ہوں ڈالتی جاتی لیمن جوس یہ میرے پاس یہاں پہ لیمن جوس موجود ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ تقریباً 400 گرام میں پاس چکن ونگز ہے جس میں کہ یہ فل ہے سکن والے ہیں آپ سکن والے ہی یوز کیجئے گا تاکہ سکن جو ہے نا اوپر سے تھوڑی سی کرسپی ہو جائے یہ ضروری ہوتا ہے اگر سکن کرسپی نہیں ہوگی تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا اس کو کھانے میں اور ویسے بھی سکن والی چکن جو ہے اسی لیے استعمال کی جاتی ہے جو بھی چیز آپ اس سے بنائے وہ کرسپی بننا چاہیے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں میدہ یہ گیا اس میں میدہ تقریباً ڈالیں گے اس کے اندر اس کے علاوہ کرش کیا ہوا لہسن یہ چلے گا کرش کیا ہوا لہسن اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں پیپرکا پاوڈر پاپرکا پاوڈر یہ میرے پاس مہ جود ہے یہ چلے گیا یہ تقریباً ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے سمپلی نمک ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً ڈالیں گے ٹھیک ہے جی میں نے ہی ٹی سپون نمک ڈال لیا ابھی اسے میں اوئل ایڈ نہیں کیا ہے اب میں اس میں اوئل ڈالوں گی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے لیکن اس کو آپ کو اپنے گھر میں پوری رات چھوڑنا ہے ڈال ہم کونسا ڈالیں گے آلیو آل تو یہ آلیو آل میرے پاس رکھا ہے تقریباً ہافہ کپ دیکھیں نا ہاف کپ سے آپ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں یہ چلیں جی یہ گیا اس میں آلیو آئل آلیو آئل میں نے ڈال دیا اس کو مکس کروں گی اور مکس کر کے یہ آپ بہت اچھی رسپی ہے آپ ایک یہ بنا کے میرینیٹ کر کے آپ اس میں صرف میدہ میں ڈال لیے گا باقی تمام چیزیں ڈال کے میرینیٹ کے آپ فریزہ میں ڈال دیجئے گا جب آپ کو بنانا ہے نکالیں اسے میں ڈال کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہترین ہے کہ اسی کو آپ فرائے بھی کر سکتے ہیں بیک نہیں کرنا چاہتے تو میدے کی مقدار کو تھوڑا سا آپ زیادہ کیجئے گا اس کے اندر اور اس کے بعد آپ اس کو بیک فرائے کر لیجئے گا تو ابھی یہ بہت اچھا کرسپ جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پوری رات رکھیں گے تو اندر تک سارا مسالہ جائے گا اور یہ بہترین بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں آپ لوگ جب بھی گھر میں چکن وغیرہ لے کر آتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جسے آج کل آپ لا رہے ہیں تو اگر آپ اس کو واش کرتے ہیں تو اچھے سے آپ نے واش کرنا ہے اور دوسری بات اگر آپ گلاوس پہل لیں تو اور بھی بہت اچھا رہے گا تو آسانی ہو جائے گی آپ کی چیزیں صحیح رہیں گی سیدی اس کو میں ابھی میرینیٹ کر کے اچھے سے مکس کر کے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کی اچھی ربنگ کریں گے ہم اور اس پہ ہلکی سی ایک کوٹنگ میں دیکھیا جائے گی یہ دیکھیں یہ اور انگلاس بڑے بڑے ہیں یہ چانے یہ ہو گیا تھوڑا سا اس پہ بھی لگا لیں چانے یہ ہو گیا اور اس کو بھی ہم نے کر لیا اچھی طرح سے کریں گے آچھا اس کو دیکھیں آپ سکن والی چکن نیچے آپ سائٹ سے ڈالیں گے نا تو اندر تک سارا مسالہ چلا جائے گا سہی آپ نے دیکھا مسالے میں بہت ہی کم انگیڈین تھے لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں موجود ہوں گے نا چلیں جی یہ ہم نے کر دیا اب اس کے بعد ابھی میں نہیں رکھ رہی ہوں اس کو میں اب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس کو رکھیں گے آون کے اندر آون میں یہ اچھا بیک ہو جائے گا 20-25 ملٹس تک ہم اس کو رکھیں ہم چارہ کے تھوڑی سی اس کی اینڈیشن ہو جائے گی پھر ہم اس کو رکھیں گے سوال کا جواب آپ ہمیں دیجئے گا کہ تہینی پیسٹ کے دو انگیڈینٹ ہیں ان دو انگیڈینٹ کے نام آپ بتائیے آپ کو ملے گا انس کی طرف سے بہت ہی اچھا سا گی اور ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنے گی یہاں پر گریک سٹائل چکن ونکس جو بن رہے تھے اس کو میرینٹ کر کے میں نے چھوڑ دیا آپ اپنے گھر میں اس کو پوری رات کے لیے چھوڑی گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ آپ فریز کریں تو اس سے آپ میدہ نکال دیجئے گا اس میں سے باقی چیزیں ڈال کے آپ اس کے پورشن بنا کے آپ کو فریزر میں ڈال دیجئے گا جب بھی آپ کو بنانے ہیں تو اس کو نکالیں نکالنے کے بعد اس پر میدہ جو اس کی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائیے معمولی سی لیئر اس کے پر آئے گی آپ اس کے پر ڈالیے گا مکس کیجئے گا پاندرہ منٹ کے بعد آپ ان کو بیک کرنا فرائے کرنا جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے فرائے کرنا ہے تو میدے کی مقدہ کو تھوڑا سا زیادہ آپ کر دیجئے گا تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے سے یہ آپ فرائے ہو کر کرسپی بھی ہو جائیں گے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی بے سیکنڈ ریسپی ہماری ہے بہت ہی اچھی تھی کلاسک شورما چکن ڈ تہینی سوس جی آج ہم نے تہینی سوس کے بطا لے کی آپ سے سوال پوچھا ہے کہ تہینی سوس جو ہے یا تہینی پیس جو ہے وہ کن دو انگیڈین کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہاں پر چکن میرے پاس موجود ہے اس چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے یہ 400 گرام ہے تقریباً 200 سے زیادہ یہ ہے اور یہ 200 کے قریب ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا تھک ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہے اسے دونوں کو ہم میرینیٹ کریں گے مرینیشن میں ہم کیا کیا چیزیں آٹ کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے نمک اچھا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں کوئی کٹ نہیں لگنے کچھ نہیں ہونا تو اس کو آپ ذرا سا زیادہ دیر تک میرینیٹ کیجئے گا یہ گیا اس میں نمک سب تیو کہ آپ کتنا نمک کیونکہ اس میں ابھی اور انگیڈینز بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہے اس میں پیاس کا پاورڈر جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پیاس کا پاورڈر اب ایزیلی مل جاتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں واقعی ملتا ہی نہیں ہے آپ اس میں تو پھر آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں چھوٹی سیک پیاس پیس کے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چکے میں پانی میں لاؤں گی نا تو آپ یہ دیکھئے گا تھوڑی سیک تھکنس آ جائے گی اس کے اندر تو یہ گیا تقریباً 1.5 ٹی سپون پیاس کا پاورڈر پیپرکا پاورڈر اب بڑی اچھی سی خوش ہو آئی ہے ابھی میں نے اس کو سوکیا ہے نا سمیل کیا ہے بہت اچھی سی تقریباً 1.5 ٹی سپون پیپرکا پاورڈر اس کے علامہ ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ نومل زیرہ کوئی بھناوا نہیں ہے یہ یہ بھی تقریباً 1.5 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چھلا گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے دارچینی کا پاورڈر دارچینی کا پاورڈر ہم ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ خوشبوز زیادہ سٹرانگ پسند ہے تو آپ اس میں 3-4 ٹی سپون ڈالیں گے لیکن میں یہاں پر اس میں 1.5 ٹی سپون اس میں ایٹ کریں کیونکہ یہ ملکل اچھی فریش گھر کی بھی سی وی ابھی میں نے 2-3 دن پہلے اس کو پیسا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا بہت ہی اچھا جب ہم اس کو کوک کر رہے ہوں گے یہ ہے دہی دہی کتنا ہے تقریباً 2 ٹی سپون آپ دہی لے لیجئے گا دہی سے کیا ہوگا یہ چکن آپ کی بہت ہی اچھی میرینیٹ ہو جائے گی سیدی اب میں اگین اس کو اچھا سا میرینیٹ کر کے رکھوں گی اور باقی ایک کاملیے کروں گی کولر سے بات بھی کریں گے اور ساتھ ہی یہ جو ہمارے ونگز ہیں اس کو بھی میں آوان میں ڈال دیتی ہوں پہلے اس کو مکس کرتی ہوں کولر سے بات کرتی ہوں پھر ہم ونگز پہ جائیں گے جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام آپ میں سادیا بات کر رہی ہے اسلام آباد سے جی سادیا کیسی ہیں ویلکم ٹو دے شو الحمدللہ ایم فائنس آپ آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ابھی تک تو بہت اچھے خیریت سے ہیں آپ کے سامنے ہیں جی بیٹا اللہ علیکم ٹھیک 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 آپ میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے بلکل دیجئے جلدی سے جی پل اور اولیو آئل کا پیسٹ ہوتا ہے تاہنی ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ گئے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کس کو ملتا ہے آسان سے سوال ہے تو بلکل آپ لوگ جواب اور بیٹا کیا کہنا چاہیں گی ہلو ہماری کولر جو ہیں وہ لگتا ہے جا چکی ہیں بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اور بھئی یہ گلاس تو بڑے ہی کوئی سلپری ہیں باہر باہر ہاتھوں سے تریں لیکن بارہ کچھ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہنے اور پہننے کے بعد آپ ایک یہاں روبر بینڈ پہن لیں تو اس سے بھی یہ نہیں نکلتے ہیں چلیں جی اس کو بھی ہم نے میرینیٹ کر دیا اور ہم نے اس میں نمک پیاس کا پاوڈر دہی آلیو آئل اور اس میں پیپرکا پاوڈر اور ساتھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا زیرا پاوڈر اور ایک چیز دار چینی کا پاوڈر ٹھیک ہے نا یہ شامل کر کے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا اب اس کو ہم رکھ دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑی سی دیر کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے کوک کس طرح سے کرنا ہے نورمل ہم تھوڑا سا تیل اور ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈال کے کوک کر لیں گے گل جائے گا جب یہ گل جائے گا تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز ایٹ کرنی ہے ہمیں ایٹ کرنا ہے یہاں پر یہ میرے پاس موجود ہے وائٹ چینے سفید والے چینے کابلی چینے جسے کہا جاتا ہے یہ ہے میرے پاس یہ میں نے لیا تقریباً دو کپ کے قریب نا اس اپ ٹری ہو کہ آپ کتنا چاہتے ہیں آپ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیجیگا لیکن یہ پیٹا برٹ کے ساتھ ہم سو سرف کریں گے تو بہت لیں گے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پکل یعنی جو اچاری سبزیاں جسے کہا جاتا وہ ہیں اس کو میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے سرکا گرم کیا اسے میں نے نمک ڈالا اور نمک ڈال کے اس کو گرم کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سبزیاں اس میں ہلکا سا گرم کیا تھا اور یہ سبزیاں اس میں کچھ وجہ سے گاجر ہے بندگوبی ہے اور کھیرہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ ہے تھوڑی سی چیزیں اس کے اندر نا یہ ڈال کے اچھا اب آپ اس میں پیاس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پیاس نہیں ڈالیئے ان تمام چیزوں کو آپ اوور نائٹ چھوڑ دیجئے گا تو اس میں بڑا اچھا فلیور ہے آپ اس میں نمک ضرور شامل کیجئے گا نمک سے اور اچھا ٹیس ہو جاتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ خوب کرنچی رہے تو آپ نمک مت ڈالیئے گا اس سے کیا اگر سوفٹنس ہوگی اور کرنچ اس کا باقی رہے گا یہ ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہمیں یہ چیندوں چیزیں ڈال کے مک مکس کریں گے اور اس پر پیٹر میں ڈال کے اس کو سرف کریں گے پیٹا برٹ کے ساتھ پھر بنے گا اس کا ایک سوس سوس کے انگیلینٹ میں آپ کو بتاتی ہوں سوس کے انگیلینٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں جیب تہینی پیسٹ ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے تقریباً دو سے تین ٹیبسپون بھر کے آپ لے لیجیگا لیمون جوس اور اس کے علاوہ یہ دہی دہی کے اندر تمام چیزیں مکس کریں گے تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور بن جائے گا بہت ہی اچھا سا تہینی سوس بن جائے گا تو آپ کیسے دیکھتے رہی گا لیکن ساتھی میں اس کو بھی ڈالتی ہوں کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیکھے جی ٹھیک ہوں بیٹا میں آنٹی بول رہی ہوں جی کیسی ہیں خریت سے ہیں آپ جی جی بلکل خریت سے ہوں میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی اور آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے بلکل دیجئے یہ بیٹا تل زہتون آچھا زہتون کا تیل اور کریم اور تھوڑا سا جوس لیمن کا ڈال کے اس کو میش کر لیتے ہیں اوال کے آچھا تو یہ تیسے نساس بن جاتی ہے چھانا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے وہی دیکھی ہوئی تھی میں نے آچھا آچھا اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پروگرام کے لیے آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے میں شوک سے دیکھتی ہوں آرے واہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ بتائیے آپ کچھ کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں کیا جی ہاں بہت بہت ساری عمر کوکنگ کی ہے نہیں تو اب آپ رس کیجئے دعائیں کریں ہم سب لوگوں کے لیے اب بھی کرتی ہوں مجھے شوک ہے وہ تو ہوتا ہے کہ جس کو شوک ہوتا ہے نا تو وہ عمر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا شوک میں انسان سب کچھ کرے بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت دے تندرستی دے اور آپ اسی طرح سب کا دل خوش کر دی رہے آپ کی کوئی فرمائش ہے بہت شکریہ تینکیو واقعی یہ تو ہے ککنگ ایک پیشن ہوتا ہے جو اس کے لیے کسی عمر کی ضرورتیں ہوتی میں نے دیکھا دس دس سال کے بچے بھی بڑی اچھی ککنگ کرنا چاہتے ہیں اچھے سانوچز سالڈ اور پاسٹا کی ڈشز بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا پیشن ہوتا ہے بیکنگ بھی کرنا چاہتے ہیں موفنز بنا لیے کپکس بنا لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو بارہل بلکل اگر آپ کو شوق ہے تو ضرورت نہ کہ یہ چیزیں بنائیں میں نے دیکھا کچھ عمر کی خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو بیٹھنا نہیں چاہتی ہو چاہتی ہیں کہ کچھ تو کچھ کام کرتے رہے تو بلکل انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے اور اسی میں ہی آپ کی بلائی لیکن اپنی صحت جو ہے سب سے پہلے ہوتی ہے صحت کا ضرور خیال لکھے اور دوسروں کو آپ خوش کرتے رہے ہیں پوری عمر تو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال لکھے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر اب ہم اس کے کوکنگ پر آ جانے کیونکہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے تو یہ میرے پاس میرینیٹ ہوئی بھی رکھی ہوئی ہے میں تھوڑا سا صرف یہ پین کو اپنے گریس کرنے کے لیے یہ دیکھے جی یہ گیا تقریباً دو ٹیپ کیونکہ دیکھیں ابھی یہ چیزیں ہم جو میں آپ کو لگ رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہے ہرگز زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو ان چیزوں میں بھی یہ تمام چیزیں ایٹ کر سکتی لیکن تہینی صاحب سے اس کے جتنے مسالے ہیں اس سے اس کا فلیور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی اچھا بہت ہی بہترین لگے گا سہیے جی تو سٹارٹ کر دیتے یہاں پر یہ تھوڑا سا گرم ہوں گے اس کو ہم سکر دیتے تاکہ چپ کے نہیں اور یہ جو ہے بسم اللہ کر کے یہ گیا اس سوس کو ہم نے بہت کل زائے نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ہم جب ڈالیں گے اس کے اندر باقی کے انگیرینٹ یعنی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپے چنے بھی ہیں چنے ڈالیں گے چنے ڈالیں گے چاری سبدیاں ڈالیں گے تو اس میں بھی تو فلیور آنا چاہیے لیکن وہ ہم تہینی صاحب سے بھی کور کریں گے تھوڑا سا لیکن یہ مسالہ جو ہے یہ ضائع نہیں جانا چاہیے اب ہم اس کو تھوڑا سا آنچ کو تیز کر لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ نیچے سے ہو جائے جیسی ہوگا میں اس کو ٹرن کر دوں گی ٹرن کرنے کے بعد یہ مسالہ ڈالوں گی ذرہ سا پانی ڈالوں گی تاکہ چکنگے اب آپ دیکھیں تھکنس ذرہ زیادہ ہے اس کی تو اس لیے میں جس میں پانی ڈالنا پڑے گا یہ میں اس سے مسالہ ڈال لی ہوں پھر آدھا کا پانی ڈالوں گی اس کو گلاؤں گی آپ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ تیار دیکھیں گے اور پھر ہم چنے اس کے اندر ایک کریں گے تو آپ جلدی سے سوال کا جواب بتائیے سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ تہینی ساوس کے دو مین انجیڈنچ ہیں وہ آپ ہم بتائیے آپ کو ملے گا اینس کی طرف سے ایک بہت اچھا ساگیے ایک چھٹا سا بریک جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگیم اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑی سی تہینی ساوس کی تیاری کر لیتے ہیں جو ہم بھرائیں گے یہاں پر آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ تقریباً 3-4 کے قریب یہ دہی ہے تھوڑا زیادہ بھی جہاں کوئی مسا نہیں اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون تقریباً ہم اس میں شامل کریں گے تہینی پیسٹ یہ گیا دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ جب بھی اس کو لے کر آئیں گے تو آپ نے اس کو باہر ہی رکھنا ہے فریش میں آگر رکھیں گے تو یہ اتنا سخت ہو جائے گا کہ آپ کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ کوئی کوئی ای ون ٹی سپون چاہیے آپ بنا رہے ہیں بہت ہی اچھا سا کوئی ہموس بنا رہے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ مکس کریں گے سانت ہی ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے لیمن جوس کے ڈال دیئے اب میرا خیال ہے ویس سے کریں گے تو زیادہ اچھا رہ گا ویسک لے لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے نمک ٹھیک ہے نمک ڈالیں گے تقریباً ایک چھٹکی اور یہ گے دو چھٹکی ٹھیک ہے نا چھٹکی بھی ڈپینڈ کرتی ہے بھئی پتلی سی بھی ہوتی ہے باریک سی بھی ہوتی ہے سوڑی سی موٹی سی بھی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی موٹی تھی ٹھیک ہے نا اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی آپ سوال کا جواب دیجئے بھئی اتنا سان سوال ہے اور چلیں اسمس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسمہ اسلام علیکم سلام جی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر جو آپ نے دونوں ڈیشز بنائی ہیں بہت ہی کوئی زبردست تھی ہیں اور جو آپ ٹکن شرٹ کر کے آپ نے وائٹ سوٹ میں ملائی ہو تو دل چارہ تو بس سامنے آجائے تو اس کو چلیں گوڈ ویری گوڈ بلکل آپ اس کو آپ بھی خود بھی ٹرائی کیجئے گا چلیں یہ بتا بس تھوڑی زرہ رمضانوں کے حوالے چیزیں بتانے شروع کر دیجئے بلکل انشاءاللہ تعلید دیکھیں پری رمضان ویک ہمارا آئے گا بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ حالات ہیں یہ تمام چیزیں بہتر ہوجائیں انشاءاللہ بہت دعا کی ضرورت ہے بہت دعا اور توبہ استغفار آمین توبہ استغفار کی بھی بہت شدید ضرورت ہے تو بلکل احتمام کریں اپنے گھروں میں کریں سارے بچوں کو سب کو بٹھا لیں رات کو اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کا انشاءاللہ بہتر کرے گا سوال کا جواب تو آپ نے دیا یا نہیں دیا نہیں ابھی تو نہیں دیا اس میں وائٹیں روزٹڈ جو سیسنی سیٹ وہ پٹھتے ہیں اور اولیو آئل بہت ضروری ہے اس کے لئے لیسن بھی دالتے ہیں ہم جیسے میں بناتی ہوں تو میں تھوڑا سے زو تین کلیاں لیسن کی بھی دال دیتی ہوں چالے گوڑ بری گوڈ اور پاکی یہ کہ اولیو آئل اور سفیز چل تو لہرے لازمی جنگھا ہے بہت چھیک ہے جی بہت شکریہ اور سمت کوئی فرمایش کرنا چاہیں گی جی بس میں آپ کی چیزیں آن این آف ٹرائے کرتی رہتی چلے بلکل اچھا ریزلٹ آتا ہے جی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تینکیو تینکیو سو مچ اور اسی طرح سے ہمارے پرگرام کو دیکھتے رہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہمیں بتاتے رہیں اور ہم سب کو بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد دکھئے گا بہت شکریہ کال کرنے کا چلے جی یہ ہمارا اچھا اب میں نے چکن چکر گل گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا مسالہ ہے اسی میں ہمارے چنیں بہترین ہو جائیں گے اس کو صرف مکس کریں گے دیکھیں نا مکس کریں داکہ سارا مسالہ جو ہے وہ اچھے یہ بہت ہی ہیلڈی بہت ہی ضبط زدش بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنایے گا اور اب میں اس کا چولہ سلو کر دیتی ہوں اتنا کرنا ہے ہمیں کہ یہ بہت کچھ آلموسٹ ڈرائے ہو جائے جب یہ آلموسٹ ڈرائے ہو جائے گا تو یہ سارے انگیڈینٹ جتنے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ میں اس کو ڈالوں گے مکس کروں گی اور اس کو نکال لوں گی پہترین ہو جائے گا سا یہ جی اب آجاتے ہم اپنی تھرڈ ریسیپی آچھا چلیں پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم سلام آپا کیسے ہیں آپ بکل ٹھک ٹھک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیلی سے ہیں جی جی میں بھی ٹھک ہوں اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے اور آپ کی بکنگ بہت اچھے ہوتی ہے آپا بہت شکریہ آپ کی ریسیپی بہت اچھے ہوتی ہے میں ترائے کرتا ہوں آپا چلیں بہت شکریہ اسی طرح سے ہمارے ریسیپیس کو ٹرائے کیجئے سوال کا جواب تو جلدی سے دیجئے جی آپا تل اور ہم ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ تہینی پیس جو ہے وہ اس کے دو میں انگیڈینج ہیں وہ آپ نے بتانے آپ کو ملے گیا اس کی طرح سے گفت جی آپا تل اور دیکھوڑ کا تل سے بنتا ہے آپا ٹھیک اسے یہ جی آپ کا سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ارام کس کو ملتا ہے بھائی میرے کو فرمائش ہو تو وہ بھی بتائیے گا چلیں جی ہمارے کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں اچھا آجاتے ہیں فٹا فٹ اپنی ہم نے اپنے ونگز چلیں یہ بھی اچھا ہوا کہ بہت اچھے ہو رہے ہیں بٹ ابھی اس میں کالر آنا باقی ہے ٹھیک ہے جیسی کالر آ جائے گا اس کو ہم نکالیں گے اور سرف کریں گے اس کو بند کر دیتے ہیں آجاتے ہیں اپنی ایک اور لاسٹ ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے اب ہم اس میں کیا کیا انگیڈینٹ ڈالیں گے جو ہمارا شیک بننے چاہ رہا ہے کھجور کے ساتھ کھجور اینڈ اوٹس دو کپ دور بھئی اگر برف ہے تو مجھے اگر مل جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا چلیں بریک کے بعد مل جائے گا آچھا براؤن شگر تھوڑی سی ڈالیں گے ہم اس میں تقریبا ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو ٹیبل سپون صحیح ہے کھجوریں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقریبا درس بارہ کھجوریں ہیں میرے پاس یہ چلی گئے اس کے اندر اور اس میں اور کیا کیا جائے گا اس میں جائے گا یہ کریم جائے گی اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں یہ بادام کا پاوڈر تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ہم ڈالیں گے اس میں بادام کا پاوڈر اور یہ اوٹس یعنی جو کا ڈالیا تھا یہ تو زیادہ ہے میں اتنا نہیں ڈالوں گے میں اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا یہ تقریباً اگر آپ ڈرائے فار میں ڈال رہے ہیں تو آدھا کپ ڈال لیے گا ٹھیک ہے نا یہ گیا اس میں اوٹس بہت ہی ہل دی یہ سہری کے ٹائم پہ آپ بھیجئے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا دن بہت اچھا گز جائے گا اور یہ گئی اس میں کریم ٹھیک ہے نا اور ڈالیں گے اس کے اندر ہم برف ڈالیں گے اور برف ڈال کے ہم اس کو بلینڈ کریں گے بہتین سا ہمارا کھجور اور اوٹس کا جو شیک ہے وہ تیار جائے گا ٹھیک ہے بریکہ ٹائم آگے ہے تو بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے بلکل دیکھتے رہی ہمارا پرگم اور میں یہ لاسٹ میں یہ جو تمام ویجٹیبلز ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوال کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تہینی پیس کے دو مین انگیڈینٹ کیا ہیں آپ کو ملے گا انشاءاللہ سے گئے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے جی ایک بریک کے بعد ساری ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور یہاں پر میں نے شیک میں یہ کیا تھا کہ اس میں صرف برف ایٹ کیا اور اس کو میں نے بلینڈے میں لڑا کے بلینڈ کیا یہ بھی ہو رہا ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گی یہ تو ہو گیا کمپٹیٹ نا بسم اللہ اور ہمارے ونگ چھوٹے آل موسٹ ہو گئے ہیں تو ان کو بھی نکھا لیں گے پہلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا کوئی زبردست ماشاءاللہ سے بنا ہے کہ جب آپ اس کو پینگے تو انشاءاللہ تالہ آپ پورا دن بہت فرش رہیں گے کیا آپ کو پتا ہے جو کا دلی ہے ویسی بہت فائدہ میں دھتا ہے اور یہ وہ علا ہے رول اوٹس جو ہوتے ہیں جو آپ کو پیکنگ میں ملتے ہیں ہم نے ان کا استعمال کیا ہے یہ سہی جی یہ یہاں رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اب تھوڑا سا یہ چیک کرتے ہیں کافی ہو گئے میں زرہ دیکھیں اس کو درہ سا کلر آنے باتا ہے تھوڑا سا کلر آجائے گا پھر میں اس کو نکالوں گی اور اس کو ہم سرف کرے گی چھا جی دیکھیں سمپل سمپل چیزوں سے اگر آپ یہ دیکھیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا بھی لگے گا کھانے میں بھی اچھا لگے گا اور دکھنے میں تو انشاءاللہ تک تارچینی کا پاور پر آپ ڈال سکتے ہیں اس کے پر مہترین رہ گا آجائیتے ہیں اپنی اس رسیپی پر جو ہاں پر پانی ذرا سا کام ہو گیا ہمتے تھوڑا سا پانی دالنا پڑے گا یہ گیا جوڑا سا پانی سب اس لئے کہ بہت زیادہ ڈرائے ہو گیا تو یہ میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کریں تاکہ کہ اچھے سے ہم اس کو مکس کر سکیں چالے جی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور اب ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے ہم شامل کریں گے یہاں پر جو یہ ویجٹیبلز ہیں ساری اس کو میں اس میں شامل کر دوں گے اچھا اس میں سرکا ہے وہ میں نہیں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو کھٹاس پسند دیں ویسے تو ہی سبزیاں خود ہی کھٹی ہو جائیں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا کٹ ڈال بھی دیں تو کوہرش دیں گے چالے جی تقریباً یہ میں نے ہافہ کپ سرکا لیا تھا اور اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈالا ہم اس کو مکس کروں گی that's it اور سرف کر دیں گے ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ سبزیاں ہماری کرنچی بھی رہیں اور ٹیسٹ اس کا بہت اچھا رہیں اور آلیو آئل آلیو آئل ہیلتھ کے پوائنٹ و فیو سے بہترین ہے اس کو ہم یہ دیکھیں چیزیں ہاتھ سے گر رہی ہیں چلے کبھی ہو جاتا اسنا اچھا اس رش کو ہم سرف کریں گے پیٹا برٹ کے ساتھ چلے جی ہم نے ایک پیٹرہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو کیوں رہا ہم اس سے سٹارٹ لیں اچھا اس کے ساتھ انڈے ہم سرف کریں گے انڈے بوائل کر لیے یہ سوس ہم نے بنا کر لیا ہے اب جیسے ہی ہو جاتا ہے میں اس کو نکالوں گی اور اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے یہ آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ یا پھر پیٹا برٹ یہ جو میں نے بنا کر یہاں رکھی پیٹا برٹ بھی میں نے الحمدللہ یہ میں نے خود ہی بنای ہے یہاں پر اور ایک کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نسید کر دیں یہ آگئی ہے ہماری پیٹا برٹ انڈے اور اچھا سا پیٹر سنگل سرون کے لیے تیار ہو چکے ہیں چلے جی اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں ایک نکال کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر باقی ہم بریک بے کر لیں گے چاہ لیں اس کو نکالنا کس طرح سے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ لیں اور میں نے چولہ بند کر دیا ساری ویجٹیبلز بھی آنا چاہیے یہ دیکھیں گے ویجٹیبلز بھی آگئی اور ساتھی اب ہم چکن بھی رہ لیں گے اس کے پر یہ دیکھیں گے پورا اس طرح سے بھر دیں ایک آدمی کے لیے خوب اچھی فلنگ والا ہے رمضانوں میں اگر آپ خالی یہ بھی کھائیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ بہت ہی اچھا رہ گا اور ہیلتھ کے لیے تو آپ کے بہت ہی اچھا ہے ذہرے رمضانوں میں ہم لوگ پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اس طرح سے بنائیں کہ بہت زیادہ آپ ڈیلی پکوڑے نہ بنائیں یہ گیا اس کے اوپر اور تھوڑا سا سوس میں جو یہاں ہے یہ ڈالتے ہیں اور آئیشہ سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آئیشہ سلام علیکم وعلیکم سلام کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں جی آپ کیسی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں بہت اچھی تو بس بہت اچھی بہت شکریہ جی بٹا سوال کا جواب دیں گے آپ جی سوال ریپیٹ کر دیجئے سوال ریپیٹ کر دوں کیوں آپ نے سننے نہیں سوال نہیں وہ ہماری لائٹ کیوئی تھی کوئی بات نہیں میں بھی کر دیتی ہوں ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ تہینی پیسٹ جو ہے اس کے دو مین انگریڈینٹ ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے بہت اچھا سا گیفٹ کس چیز کے مین انگریڈینٹ تہینی پیسٹ تہینی پیسٹ آچھا ہم پس گئی چلیں آپیں کام کریں کوئی بات نہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی اور ساتھ ہی آپ کی کوئی فرمائش تو ضرور بتائی گا لیکن آپ گوگل کریں بھی ٹائم ہے تھوڑا سا بریک کے بعد ہم واپس آئیں کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دے سکتی ہیں ٹھیک ہے چلیں جی بریک کا ٹائم آگیا ہے ہماری ایک دو اور یہ تیسی دو دش ہماری تیار ہونے جاریے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں بریک کے بعد آپ سے ملیں گے لیکن آپ سوال کا جواب دیجئے گا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ تہینی پیس کی میر انگیڈین کیا ہے دو بتا دیجئے آپ کو ملے گا اینے سی تا سکے موسیقی کلاسک شوارما چکن اینڈ تہینی سوس چکن مارینیشن کی اڈسا چکن بریسٹ چار سو گرام نمک حسب زائقہ اسی دارچینی ایک چاہ کا چمچہ پیپری کا ڈیڑ چاہ کا چمچہ زیرہ پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ زیتون کا تیل آدھا کپ دہی آدھا کپ پانین پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ سرونگ کے اجزہ ابلے چنے دو کپ بچاری سبسیاہ ایک کپ پیٹا بریٹ سرونگ کے لیے ابلانڈا ایک ادد تہینی سوس کے اجزہ تہینی پیسٹ دو کھانے کی چمچے دہی آدھا کپ لیمو کا رس دو کھانے کی چمچے پیپری کیپ چکن مارینیشن کے تمام اجزہ چکن میں مکس کر کے کچھ دیر رکھ دیں پھر تیل گرم کر کے سب بھولیں جب چکن گل جائے تو ابلے چنے ڈال کر بھولیں اور آدھا کپ پانی جال کے دم پر پکائیں آخر میں اچاری سبسیاہ مکس کر کے ڈش میں نکال لیں اب تہینی سوس کے تمام اجزہ ملا کے چکن پر ڈالیں آخر میں ابلے انڈے اور پیٹا پرٹ کے ساتھ سرف کریں گریک سٹائل بیکٹ ونگز مارینیشن کے اجزہ چکن ونگز 400 گرام لیمو کا رس دو کھانے کی چمچے زیدون کا تیل آدھا کپ لیمن زیسٹ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ پیپری کا پاورٹر ٹیٹ چاہ کا چمچہ میدہ ایک کھانے کا چمچہ لیمن سلائز گانش کے لیے دھرکیب مارینیشن کے تمام اجزہ کو چکن مکس میں مکس کر کے رات پر چھوڑ دیں پھر سے دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر بیس منٹ بیک کریں جب رنگ آجائے تو نکال کر لیمن سلائز اور ہرے دھنیے سے گانش کر کے سرف کریں اوٹس اینڈیٹ شیک اجزہ خجور 8 سے 10 ادت اوٹس آدھا کپ بران شگہ آدھا کپ دودھ دو کپ کریم چاہ کھانے کی چمچے وادام کا پاوڈر دو کھانے کی چمچے بر فس پہ ضرورت درکیب تمام اجزہ بلینڈر میں ڈال کر بلینٹ کر لیں اور گلاس میں ڈال کر سرف کریں اوٹس اینڈیٹ شیک اجزہ خجور 8 سے 10 ادت اوٹس آدھا کپ بران شگہ آدھا کپ دودھ دو کپ کریم چاہ کھانے کی چمچے وادام کا پاوڈر دو کھانے کی چمچے بر فس پہ ضرورت موسیقی جگ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کوئی ضرورت سی چیزیں لگ رہی ہیں کھانے میں بھی انشاءال آپ کو بہت مزے کی لگیں گی اور آپ نے دیکھا چکن میں جتنی ہم نے مارینیشن کی تھی وہ سب ان ویجٹیبلز اور اس کے علاوہ چننوں کے ساتھ کور اپ ہو گئی پھر ہم نے تہینی سانس بنائے اس کے ساتھ تہینی سانس میں نے تھوڑا سا اس پہ بھی ڈریزل کر دیا ساتھ ہم نے اس کے تھوڑا سا اس کے ساتھ پیٹا بریٹ یہ میں نے خود ہی یہاں پہ آکے بنائی تھی پیٹا بریٹ کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کیا ہے اس میں انڈے بھی آپ کر سکتے ہیں شاملہ کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کی ویریشن آپ تھوڑی سی کر سکتے ہیں لیکن بارل بیسک چیزوں کو آپ لے کے چلیں اس کے بعد تھوڑی سی ویریشن کریں گے تو اچھی لگیں گی بہت زیادہ ویریشن سے چیزوں کو رسیپی کو کل کبھی مت کیا کریں یہ دیکھیں ہمارے جو ونگز ہیں بیک چکن ونگز جو ہیں وہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ ہم نے نکال لیے ہیں شیک ہمارا یہاں پہ تیار ہو گیا ہمیں نے پیکی بھی دیکھا بہت مزدیک آیا اور بہت ہی انرجی جیسے کہتے ہیں اس سے آپ کو آئے گی آپ سہری میں یا افتار میں دونوں میں آپ اس کو بنا کے پی سکتے ہیں آپ تمام چیزیں مکس کر کے رکھئے اور رکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو بلینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا فٹا فٹ چیزیں بلینڈ ہو جائیں گی اور سہری میں صرف پانچ منٹ لگیں گے اگر آپ چار گلاسی بناتے ہیں تب ہی بھی پانچ چھے منٹ لگیں گے اس سے زیادہ ہرگز بھی نہیں لگیں تیاری آپ کی کمپلیٹ ہونا چاہیے میرے پروگرام کے بعد آپ کو پتا ہے کہ محبوب کا پروگرام شروع ہوتا ہے اور اس میں بنے گا آج فائم اشلی بنے گی سٹکی ٹوفی پڈنگ کےک بنے گا ہاتھ شاٹ ایرابک پراتھا بنے گا تو بلکل دیکھتے رہی ہمارا پروگرام آج ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا سوالہ سانسا تھا اور ہماری ایس کے وینر ہے کنیز ہیں اسٹرانباز سے کنیز ہے نا کنیز ہے اسٹرانباز سے تو کنیز آپ کو یہ ستری بہت بہت مبارک ہو اور اس کی طرف سے ہمارا اس کا سوال یہ تھا دیکھیں دو انگیریانس آلیف آئل اور اس کے علاوہ تل دو چیزوں سے بنایا جاتا تہینی پیس جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا باٹل میں جب رکھا ہوتا ہے تو اوپر تھوڑے دن کے بعد آئل آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کو چھانا بہت اچھا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ تل کا چھلکا ایسا ہوتا ہے جو بہت مشکل سے گرائنٹ ہوتا ہے یا پیستا ہے تو اسی لئے اس کو بہت اچھے سے اس کو چھانا جاتا ہے تاکہ بہت تین سا پیسٹ آپ کے پاس آجے اس سے ہم ڈیفرنٹ چیزیں بنا دیں جو ہم نے آپ کو میری نیشنز بھی کچھ اس سے ہوتی ہیں اس سے سب سے بڑی چیزیں ہلوہ بنایا جاتا ہے جو بہت ہی مزدیک ہے اور آپ سعودی عرب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ہلوہ کھانے کو ملے گا بلکہ یہاں بھی میں نے کچھ دکانوں پر دکھا مل جاتا ہے بارال آپ سے اجازت چھائیں گے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیال لکھئے گا اور جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں سنیں نہیں ان پر عمل بھی کریں عمل کریں اور اپنے زندگی کو آسان سہل بنائیں برکل پریشان نہ ہوں پینک مت ہوں اپنی تھوڑی چیزوں کو بہتر کریں گے تو آپ سیٹسفائے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے چیزیں بہتر جائیں گے اپنا خیال لکھئے گا دیکھتے رہے ہیں مسالہ چینل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مردہ اللہ نگے باہر موسیقی